موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے فالورز میرے پیارے ویورز محمد عریم انشاءال رونڈر افیشل وی لاغ چینل یوٹیوب سے اور فیس بک سے آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے دوستو سارٹ سکیئر فیڈ کا کچن ہے اور شہر سیالکوڈ کینٹ کے ساتھ کلونیا مکہ ٹاؤن یہ ادھر ہم نے کچن بنائیا ہے تو ان کے کلائن ہمارے جو فورن کے ہیں کینرہ سے تشریف لائیں دو مینے پہلے انہوں نے بوکنگ کروائی تھی اس پورے گھر کا ہم نے چھے سے سات وارڈ روز بنائی ہیں دو میڈیا وارڈز بنائی ہیں دو کچن پورے گھر کا انٹیریر ایکسٹیریر کیا ہے باہر بانڈری وارڈ میں مزاک ماربل کا کام کیا ہے اور گراس ویڈ گولن ماربل تو یہ آج ہمارا پروجیکٹ مکمل ہے الحمدللہ منشاہ بلنگ کمپنی انٹیریر ایکسٹیریر کیچن کمپنی وارڈ روز کمپنی آپ اوپر دیئے گئے نمبر میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے بلنگ کا کوئی بھی کام کروانا ہے انشاءاللہ آپ کا کام خوبصورت کریں گے ریزینیبر پرائز میں کریں گے اسلام علیکم چوہدی صاحب چوہدی صاحب کیا حال ہے چوہدی صاحب آج الحمدللہ حمیدر سے جا رہے ہیں آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہماری امام کو آڈیونس کو میں یہی کہوں گا جی یہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت آنیس ویری پرفیشنل ویری آنیس ویری گوڈ پیپر تو ورک ویت اور وہیں کام کریں گے اور وہیں کام کریں گے اور وہیں بہت اچھے بڑی ٹیم ویری پرفیشنل ویری آنیس اور وہیں بہت اچھا مٹیری یوز کیا ہے مجھے بہت پسند ہے کام ان کا ماشاءاللہ آپ کو ہماری ڈیزائنی کام زبردست اور ایک بات دیکھنے والوں کو بتائیں جب بھی کام کرواتا ہے مارکی سے ریڈ ملوم کرتا ہے آپ کو ہمارے فرق کے ریڈ کیسے لگیں پورے کارکہ ہم نے کام کیا بہت اچھے بہت اچھے اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ مٹیریل سارا بہت اچھا یوز کی ہے جو بولا تھا بلکل وہی سیم چیزیں یوز کی ہیں بلکل ناظرین کو ہمارے ویورز کو کہیں گے کہ ہم سے کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے ویری گوڈ پیپر ویری آنیس ویری پرفیشنل ویری سیٹسفائید ویری سیٹسفائید شوش صاحب شکریہ آپ کو اس کچن کی پوری لک اس کی پمیش تو میں نے آپ کو بتا دی دوستو سارٹ سکیر فیڑ کا کچن ہے یہ چھت تک انسٹال کی ہے تو ٹون میں کچن ہے اور جو گھر کے ہونر ہیں چودری آصف صاحب ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آگیا اور اس میں ہم نے کیا مٹیریل یوز کیا آئے میں آپ کو ذہات ہوں اور انشاءاللہ آپ نے آرڈر کرنا وڑک کا ہمارے جو بھی وڑک آتا آپ دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیئے گا نمبر بے رابطہ کر سکتے جی ناظرین سب سے پہلے یہ یونٹ سے شروع ہوتے ہیں یہ ٹال یونٹ ہے ساڑھے چھے فیٹ ہائٹ کا یہ کچن میں بہت خوبصورت لگتا ہے اس کی پائے داری بری ہے اور اس میں آپ کے کچن کی کافی چیزیں جو آپ روز مرہ استعمال کرتے ہیں وہ سٹور ہو سکتی ہیں تو یہ اچھی کمپنی کا ہم لگاتے ہیں ہائیڈرولک ہوتا ہے سارا اور یہ چھے باسکٹ سائن میں اس کے بعد ادھر یہ دیکھیں یہ پورا پینل ہے تو ہمارے پیکج میں جو ہے نا بیکنگ اوون مائکرو اوون اور فریج نہیں ہوتا جو ہم ریٹ دیتے ہیں ناظرین اب یہ دیکھیں ادھر اب آپ آئیں گے تو یہ بیکنگ اوون ہے اور یہ گریل ہے گریل بھی کرتا ہے بیک بھی کرتا ہے اچھی کمپنی کا بیکنگ اوون لگایا ہے اب اس کے اوپر پینل میں ہم نے لگایا مائکرو ویو ہوں کھانا گرم کرنے کے لئے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی اچھی کوالٹے کا ادھر ہم نے اوپر ہے سٹوری کے لئے ایک پلہ لگا کے اس پر سپیس دیا ہے بارہ کا کچھنہ اس کی ڈیمینشن بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس کو ہمارے ڈیزائنے نے بہت اچھا ڈیزائن کیا ہے آپ ادھر آئیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پورا پینل ہے اس میں ہم نے جو پروفائل استعمال کیا ہے وید گلاس یہ دیکھ لیں اس میں سو پاور کے جیک لگائے ہیں اور اوپر ہم نے اس کا پر پر والا پلہ دیا ہے تاکہ کچھن کا ڈیزائن اور کلر سکیم کا جو میار ہے وہ بڑھ کر آ رہے اب ادھر یہ سینسر سسٹم ہوت ہے اور یہ آپ کو میں بتا دوں یہ نیو ٹکنولوجی آگئی ہے آٹو کلین یہ آٹو کلین ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے اندر کوئی آئل وغیرہ جاتا ہے تو خود ہی ہیٹ ہوکے آٹو کرتا ہے اب پانچ برنر والا یہ چولہ پانچ برنر والا یہ ہمارے پیکنج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آٹو یہ چولہ وید سیفٹی اور اس کے اندر سیل لے گا یہ خود با خود گیس پکڑے گا انہوں جگہ پانچ برنر والا اس میں ہم نے سلیاب بھی لگا کے دی ہے گری نائٹ ماربل کی بلیک اس میں آپ بلیک لگا ستے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تین چار گری نائٹ کے کلین ہے ٹائل کرارہ وائڈ دو بھئی چار کی یہ لگائی ہے ساتھ اور کچن کا ریڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا جی دراز میں آئے تو کٹلیڑی ٹریب 32 انچ کا یہ لگائی ہے اور اس کے ساتھ سپائس ریک یہ ہم نے ہائیڈرالی لگائے ہیں سارے دو سپائس ریک ہوتے ہیں اور ایک سینٹ یہ دیکھیں یہ ہائیڈرالی کا سارا یہ بڑی اچھی کوالٹی کے اس کے علاوہ رون باسکٹ لگائی ہے کیچن کا میار اور خوبصورتی آپ دیکھیں آپ کو پسند ہے کمنٹ ضرور آپ اچھے کریں تاکہ ہمارا کام اور بھی ہم آپ کی ہیلپ سے اور آپ کے اچھے کمنٹ سے اچھا کر سکیں اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیں اچھا جی یہ سینک بھی انسٹال کر کے دیا ہے اور ادھر یہ سینک بھی بہت اچھی کوالٹی گیا اور ایسے سٹیل کا ہینڈ میڈیڈ اب یہ ہائی جیک پلے لگائیں ہیں اس میں تین یہ بھی آٹو ہیں اس کے اندر ہم نے لائٹس لگائی ہیں اور کچن کی لوک آپ دیکھیں یہ کھڑکی والا آریہ ادھر سینک ہے ہمارا کچن دیمک پروف اور وارٹر پروف ہوتا ہے اب اگر ہم ادھر فریج جائے گی اب میں آپ کو جو سائیڈ وال ہم نے کیا وہ دہاتا ہوں یہ سائیڈ وال ہم نے یہ دس بھائی یارہ کی دس بھائی یارہ کی یہ اس کی پمیش ہے یہ دس فوٹ ایسے اور یارہ فوٹ ایسے ہائٹ میں اس میں ہم نے انٹیریئر سیم کچن کے مطابق کیا اس میں پرپر ہم نے یہ گروپ لائٹ لگائی ہے وال پیپر پرپر وائٹ لگائی ہے اور سینسی جالیاں یہ لگائی ہیں اور اس دوار کا جو ہے نا ریٹ دوار کا ریٹ چودہوں سروے پر سکیر فیڈ میں ہے اور اب ہم آئے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کچن کی طرف کچن کا جو آل آور دا پاکستان ریٹ ہے صرف آپ نے نیچے تھڑی بنانی ہے بجلی اور بجلی گیس پانی گرم ٹھنڈے کا کنیکشن دینے ہیں باقی ہم ڈیزائن خود کریں گے اکتیس اور وائے پر سکیر فیڈ میں یہ کچن ہم آپ کو پورا تیار کر کے دیں گے اکتیس اور کو آپ دو سو ساٹھ سے ضرب دیں گے تو اس کچن کی آپ کو اماؤنٹ آ جائے گی اس میں بیکنگ اون اور فریج شامل لیاں باقی جو ساری چیزیں اسیسری میں ہیں ہودا چولا یہ ہم آپ کو لگا کے دیں گے اور یہ پروفائل کچن ہے ہینڈلس کچن ہے یہ دیکھیں یہ پروفائل لگائی ہے اور اس طرح کا اگر آپ کچن بنوانا چاہتے ہیں اوپر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا کام کر کے دیں گے جی پیارے ناظرین یہ سینٹر میں ہم نے آئیلینڈ بنایا ہے تو یہ کچن کے سائز کے مطابق ہوتا ہے ادھر یہ ڈیزائن ہو سکتا تھا ہم نے بنا دی اگر آپ کہیں آٹھ بھئی دس کا کچن تو اس میں یہ چیزیں بنا دیں اس میں نہیں یہ بن دی تو مجھے اس ویڈیو کے ساتھ پیارے ناظرین اپنی دعاوں میں اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو انشاءاللہ ابھی ہم کھاریاں جا رہے ہیں اس کے پشاور کا ہمارا ورک ہے تو اس طرح آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بھی ملیں گی اور ہمارا ورک بھی ملے گا جب بھی آپ نے کام کی بوکنگ کروانی ہے ڈیڑھ میں ہی نہ پہلے آپ نے ایڈوانس دے کے بوکنگ کروانی نہیں کیونکہ پورے پاکستان زماربہ ورک ہوتا ہے اس طرح کام پہ ٹائم لگتا ہے رات و راز یہ ہوتا نہیں اس پہ ورک پہ ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ ٹائم اچھا دیں گے کام اچھا ہوگا تو مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ